اسلام علیکم آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہپ بون ہپ بون وہ ہے جس سے لوگر نیم شروع ہوتا ہے لوگر نیم کے لیے آپ کو ہپ بون سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے ہم میں بتاتی ہوں کہ ہپ بون میں تین پارٹس ہیں یہ ایسی دکھتی ہے ہپ بون اس کے تین پارٹس ہیں تین بونز کے فیلین سے ایک ہپ بون کی فارمیشن ہوتی ہے ایلین اسکیمن پیوبیس اگر ہم ایلین کو لوکیٹ کریں تو یہ ایلین ہے یہ پوری یہاں تک ایلین ہے اور پیچھے سے بھی اس کا ایسی ٹیبلیم کا پارٹ یہ ایلین کا ہی پارٹ ہے یہ کیوٹی ہے جس کا نام ایسی ٹیبلیم ہے اب ایسی ٹیبلیم کا اپر ٹو فیفٹ پارٹ جو ہے ایلین کی بون بنا رہی ہے اب سائیڈ پر ہم دیکھیں تو یہ پیوبیس بون یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور پیوبیس بون یہاں آکفر سے ڈاؤنورڈ تک ہاں تک ایکسٹینڈ کر رہی ہے اور جو پیچھے سے ایک بون رہ جاتی ہے وہ ہے اسکیم اسکیم بھی جو ہے اپنا ٹو فیفٹ پارٹ بنا رہی ہے اس کا ایسی ٹیبلیم کا اور ایکسٹینڈ کر رہی ہے یہاں پیوبیس تک سب سے پہلے ہم ایلین کی بون کو ڈسکس کرتے ہیں ایلین کی بون کو میں نے آپ کو رفضہ بتا دی ہے کہ کہاں سے کہاں تک ایکسٹینڈ کرتی ہے اب ایلین کی بون کے بارے میں ہمیں بھی یہ باتیں بتا ہونے ضروری ہیں کہ اس کے چار سپائنیں ہے تین بورڈر ہیں تین سرفسس ہیں اور دو اس کے جو ہے اینڈس ہیں ایک اپپرینڈ ہے ایک لوو اینڈ ہے ایٹس ویری سیمپل یہ اپپرینڈ ہے اور لووا ہند ہے اگر ہم اپپرینڈ پہ دیکھیں تو ہی اپپرینڈ پہ اس کا ایلین کا کرسٹ رنکا رہا ہے اور اینڈ ہو رہا ہے یہاں پر اس کی ٹیبراوسٹی پہ یہ ایلین کی طبراوسٹی ہے جہاں پر اب ہم بات کرتے اس کے تین بورڈر کی تین بورڈر ہیں انٹیریر پوستیریر and میٹیر this is the border of the ileum which is میڈیل بورڈر یہ میڈیل بورڈر ہے ileum کا یہ والا بورڈر انٹیریر بورڈر ہے اور یہ والا بورڈر اس کا پوستیریر بورڈر تو کتنے بورڈر ہیں تین انٹیریر this is انٹیریر میڈیر and پوستیریر these are the three borders of ileum اب میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے چار سپائن اس کا ایک سپائن ہے یہ this spine is known as supraposterior spine and this is infraposterior spine these are two spines اور ان دونوں spines کے درمیان میں دو نوچز بن رہی ہیں ایک یہ نوچ ہے اور ایک یہ نوچ ہے اس نوچ کو ہم کہتے ہیں greater sciatic نوچ اس نوچ کا نام ہے lesser sciatic نوچ supra superior posterior posterior spine inferior posterior spine and these are the two notches that is posterior اب اس کی anterior side یہ anterior border ہے یہ اس پہ دو spines ایک superior anterior spine and this is inferior anterior spine تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کے چار spine بن دے ہیں اب ہم اس کے surfaces باقی رہے ہیں ہم ان کو discuss کر لیتے ہیں اس کی تین surfaces this is iliac surface اور iliac fossa اس کو iliac fossa بھی بولتے ہیں iliac surface بھی بولتے ہیں اور یہ سب سے بڑی surface ہے جس کی posterior side پہ present ہے اور اس کو ہم gluteal surface بولتے ہیں gluteal surface پہ muscles attach ہوتے ہیں جن کو چار parts پہ divide کیا گیا ہے by three lines present here ہم gluteal surface ۔ اس کی دو پارٹ ہے اوپر رف جو اس کا نام ہے اوریکولر part اورکولر سارفرس اور اورکولر پارٹ یہ اورکولر پارٹ اٹیچ ہوتی ہے سیکرل جو آپ کا ورٹیبلی ہے سیکرل کی اورکولر پارٹ کے ساتھ یہ سرفرس اٹیچ ہوتی ہے اور یہ اوپر رف سرفرس ہے اور یہ بنا رہا ہے ہمارے پاس ایلیم کا ٹیبروستی بنا رہی ہے تو اس طرح سے ہماری ایلیم کی ڈسکشن کمپلیٹ ہے اب ہم پیوپس کو ڈسکس کرتے ہیں پیوپس کی پہلے میں آپ کو مارکی اُلتا دیتے ہوں یہ امنینس ہے امنینس کی فارمیشن ہوتی ہے یہ پیوپس بون یہاں سے شروع ہو رہی ہے پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسٹیبلیم کا ٹو فٹ پارٹ کو بھی کور کرتی ہے اور یہ نیچے یہ اربیٹریٹر فوسہ ہے اور اربیٹریٹر فوسہ کے داؤنورڈ یہ یہاں تک ایکسٹینڈ ہو رہی ہے ہماری پیوپس بون آپ پیوپس بون کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو تین باتیں پتا ہونی چاہیے اس میں دو ریمس ہیں اور ایک باڈی ہے ریمس اس کے ایک یہ سپیریر ریمس ہے سپیریر ریمس یہاں سے یہاں تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے اور یہ انفیئر ریمس ہے اتنا سا یہ انفیئر ریمس ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یہ ریمس میں ہی انٹیوڈ ہے اور یہ رہی پیوبک کی باڈی پیوبک کی باڈی میں دو تین باتیں ہیں صرف یہ پیوبک دراصل بون اس طرح سے پڑی ہوگی اس کو اگر تھوڑا سا ہم روٹیٹ کریں اس طرف سے پسٹریلی روٹیٹ کریں تو یہ کرسٹ ہے یہ پیوبک کا کرسٹ ہے اور پیوبک کرسٹ کے لیٹرل اینڈ پہ اس کا ٹوبرکل پریزنٹ ہے تو اگر ہم پیوبک کرسٹ کے لیٹرل سائٹ پہ جائیں تو تو اس کو ہم پیوبک ٹوبرکل کہیں گے اور یہ کرسٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا پیوبک کا یہ ایک اور پوائنٹ جہاں پر آ کر جڑی ہوتی ہے , ہے ہمارے ریمز دائی میں بہت Fukupuis 본ii بے رواپیلوبک ری جن کی ، اور اس کے ریمز کو ڈسکس کر لیتا ہے اس کے دو ریمس آپ کو بتا چکے ایک سو پیئر ریمس ہے اور ایک انفیئر ریمس میں ہمارے پاس کتنی باتیں ہیں سو پیئر ریمس بے در تین سرمیزس ہیں پر کہیں پینبوری سورفیس اور پکینبوری حوسٹ اب ہم اس کی انفیئر کے بات کر رہیں اگر انفیریئر کی دو سرفیسز ہیں اور دو بارڈرز ہیں یہ اس کا انٹیر بارڈر ہے اور یہ اس کا پوسٹیر بارڈر ہے یہ اس کی سرفیس this سرفیس آف دا انفیریئر ریمس آف دا پیوبیس is known as انٹیر سرفیس اگر ہم بیک پہ جاتے ہیں تو یہاں پر اس انفیریئر ریمس کا جو سرفیس یہ ہماری ہپون ہے جی ہپون کچھ اس طرح سے پڑی ہوتی ہے یہ اس کی انٹیر سائر سے کچھ اس طرح سے دکھتی ہے سکتا ہے میں تھوڑا سا غلط پکڑا ہوا لیکن اس کے تین بونز کی فیژن سے بنتی ہیں الیم پیوبیس اور اسکیم الیم اور پیوبیس کو ہم پہلی ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اسکیم کو اسکیم اس کی پوسٹیر سائٹ پر پیزنٹ ہے اس کو ہم دیکھنے کے لیے اس کے بارڈرز اور سرفیسز وغیرہ دیکھنے کے لیے ہم اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے اسے روٹیٹ کر دیا پوسٹیر سائٹ سے ہمیں جو مین سٹرچس نظر آ رہے ہیں وہ میں مینچر کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارا ایسی ٹاگولم تو اس کی پوسٹیر سرفیس پر یہ ایک بڑا سو فوریمن پیزنٹ ہے اس کا نام ہے اورویٹریٹر فوریمن اب ہم اس کے تین بارڈرز کو لوکیٹ کر دیتے ہیں اس کے تین بارڈرز ہیں انٹیئر پوسٹیئر اور لیٹرل بارڈر دس از دا انٹیئر بارڈر آف دا اسکیم دس از دا لیٹرل بارڈر کے اسکیم اور دس از دا پوسٹیئر بارڈر یہ اس کا پوسٹیئر بارڈر ہے اسکیم کا اچھا جی اب اس کی تین سرفیس ہیں جو بارڈرز کے درمیان پریزنٹ ہیں سب سے پہلے سرفیس کا نام ہے فیومورل سرفیس فیومورل سرفیس فیومورل سرفیس is present between the لیٹرل and انٹیئر بارڈر تو یہ جو سرفیس ہے اسکیم کی یہ پریزنٹ ہے لیٹرل اور انٹیئر کاریی بارڈر کے درمیان جو پریزنٹ ہیں اسکیم اس سرفیس کے نام ہے دوسری سرفیس پیلنک سرفیس پیلنک سرفیس آپ اس دا پوسٹیئئر بارڈر اور اسکیم اسکیم دن میان جو سرفس پریزنٹ ہے اسکیم نام ہے پیلوک سرفیس اب دو باتیں رہ گئی ہیں اس کی گروو اور ٹی براؤسٹی ہے اس کی گروو اور ٹی براؤسٹی اور گروو اس پریزنٹ ایڈا پیمورن سرفیس یہ اس کا جو گروو ہے یہ اس گروو کا نام ہے اس کی گروو ہے اس کی گروو ہے